اسلام علیکم احسان بھائی ہم نے گھر میں اسی مرگا رکھا ہوا تھا لیکن اب جب ہم اسے پکڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر وہ دندگییں کاٹتا ہے ٹھیک ہے یا تاکہ اگر کوئی بچہ اس کے پاس چلا جائے یا کوئی بڑا بندہ اس کے پاس چلا جائے یا ہم خود ہی اسے پکڑیں تو بھائی ہمیں ہاتھوں کے اوپر وہ کاٹتا ہے پاؤں کے اوپر کاٹتا ہے یہ کیا مسئلہ بان گیا ہے احسان بھائی پلیز ہمیں بتائیں کہ مرگا کیسے مرگا کاٹنے کی عادت چھوڑ دے گا کہ مرگا ہمیں کاٹے نہ کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ مرگا ہمیں کاٹے نہ گھر میں رکھا ہوا تھا بڑے پیار سے اب اس نے کاٹنا چروع کر دیا سب کو اور اپڑے ہمنا بڑے تنگ ہیں تو پلیز احسان بھائی کچھ بتائیں کہ مرگا ہمیں کاٹنا چھوڑ دیں اس موضوع کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ مرگے جو ہوتے ہیں سیل مرگے ہوتے ہیں یا دیسی مرگے ہوتے ہیں یہ کاٹتے کیوں ہیں یہ ہمیں پڑتے کیوں ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم خود جان بھوچ کے ان کی آتیں خراب کر دیتے ہیں مرگوں کی ٹھیک ہے ہم خود وہ نوبت پیدا کرتے ہیں ہم خود وہ گھڑی لے کے آتے ہیں کہ مرگے ہمیں کاٹیں ہمیں پڑیں ہمارے ہاتھوں کو کاٹیں پاؤں کو کٹیں بھی ہماری پیچھے لگ جائیں یہ ہم خود ان کی آتے خراب کرتے ہیں کیسے ہم کیا کرتے ہیں اکثر میرے بھائی جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں مرگوں کو سین مرگوں کو چھچڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں جو گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھچڑے ہوتے ہیں وہ بڑے شاؤں سے ڈالتے ہیں آئی مین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے اس کے اندر پروٹین ہے مرگا طاقتوار ہوگا پہلے اس پر وہ چھچڑے پر لگا دیتے ہیں گوشتے ڈالتے ہیں چھچڑے ڈالتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے وہ ان کو چھچڑے نہیں ڈالتے ہیں تو جو مرگی ہوتے ہیں وہ انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے اوپر بھی گوشت ہوتا ہے پاؤں کے بھی گوشت ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت ہی ہے ہم نے یہ کھانا ہے پہلے ہم اسے گوشت پر خود لگاتے ہیں اسے گوشت خورا بنا دیتے ہیں وہ گوشت کھا کھا کہ اس سے پتا چاہ جاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے پھر وہ ہمیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے اس کیا کہ ہاتھ کریں وہ چونچ مارے گا کاٹے گا وہ گوشت ٹونڈے گا پھر مجھے گوشت کھڑا ہو کیدھر ہے گوشت یہ پہلی وجہ ہے مرگیں کاٹنے کی اگر آپ کا مرگ اچھا بڑا تھا تو آپ نے اس کو گوشت پر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ پہلی بڑی کومن وجہ ہے ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری وجہ کے اوپر دوسری وجہ اس کی کیا ہے چھات کے اوپر وہ جیسا گرم لگ رہی ہے پسینہ آ رہا ہے تو سوری تو اسے اس لیے میں مصراب کر رہا ہوں دوسری وجہ اس کی یہ ہے اگر ہم نے سیر مرگا رکھا ہوگا ہے یا دیسی مرگا رکھا ہوگا ہے ہم بار بار اس کے آگے پاؤں کرتے ہیں اس کو پاؤں کے ساتھ مارتے ہیں اگر وہ مرگی کے ساتھ پھر رہا ہے ہم اسے پاؤں کے ساتھ ڈرہیں گے اس کے آگے پاؤں کریں گے بار بار ایک وقت ہے کہ وہ ہمارے پاؤں کو پھڑک مارے گا ہم یا کنام دائر کے پیشے کر لیں گے یہ اسے پھڑک مارتا ہے ایسے اس کا جو کہتے ہیں نا یہ میند کہ وہ دلیر ہو جاتا اس کا چاکا ہو کر جاتا ہے پھر ہم اسے پاؤں سے ڈرہیں گے ہر بار اسے پاؤں سے ڈرہیں گے اس مرگے کو آپ ہر بار پاؤں سے ڈرہیں گے وہ مستی کار رہا ہو یا کچھ کھڑا ہو کچھ کھا رہا ہو ایک وقت آئے گا وہ آپ کے پاؤں کو پھڑک مارے گا تار مارے گا آپ کے پاؤں کو پھڑک مارے گا ٹھیک ہے اسے وہ یہ کہے گا مجھے کیوں چھیڑ دے ہوں بار بار میں کھا رہا ہوں میں بیٹھا ہوں بار بار مجھے پاؤں مار وہ پاؤں کو پھڑک مارے گا بس آپ پیچھے ہوں گے وہ آپ کے مارنا شروع کر دے گا ایک دو بار ایسا کرنے کی دیر ہے پھر وہ پڑھنا شروع کر دے گا ہر کسی کو جو بندہ بھی اس کو آگے پاؤں کرے گا وہ مارے گا اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے پاؤں کو مارنا ہی مارنا ہے کارٹنا ہی کارٹنا ہے ٹھیک ہے یہ دو بجے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچے جب میری چھت کے اوپر آتے ہیں تو میرے مرگوں کو پاؤں آگے کریں گے ایسا ایسے بار بار ڈرہیں گے تو مرگیں پھر ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں میں منع کرتا ہوں کیونکہ ابھی الحمدللہ کوئی مرگا بھی مارتا نہیں ہے کارٹا نہیں ہے تو میں ان کو منع کرتا ہوں یہ عادت پڑ جائے گی ان کو مرگوں کو بار بار پاؤں مارو گے وہ پاؤں کو ماریں گے پھر سب کو مارنا شروع کر دیں گے عادت پڑھنے کو صرف یہ دو بجے ہیں پہلی وجہ چھچرے نہ ڈالو مرگوں کو گوشت نہ ڈالو مرگوں کو ٹھیک ہے آپ چھچرے ڈالتے ہو گوشت ڈالتے ہو ایسی چیزیں ڈالتے ہو جو گوشت خوری ہوتی ہیں وہ مرگیں کھا کے ہمیں کافنا شروع کر دیتے ہیں وہ گوشت ڈونتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مرگوں کو پاؤں کے ساتھ کبھی بھی نہ ڈرائیں بار بار اس کے موہ کے آگے پاؤں نہ کریں بار بار اس کو چھیڑے نہ اگر وہ آپ کے پاؤں کو پھڑک مارتے ہیں تو آپ خوش نہ ہوا آگے سے یہ تو پاؤں سے لڑتا ہے بار بار اسے پھر آپ لڑائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ خود تانگ ہوں گے پھر وہ یادت چھوڑے گا نہیں زبا ہوتے ہو تو مرگا میں ایک بات میری یاد رکھنا کاٹنے والا مرگا جو مرگا کاٹتا ہو جسے بڑی گندی آز پارج ہے کاٹنے کی آپ اسے آس میں پکرتے ہیں کبھی وہ اس سے کٹر ہال نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے مرگے خرید لیا تھے کٹتے تھے ایک دو بڑے جدن کیے نے انہوں نے کٹنے کی آز نہیں چھوڑی یہ بات ہے کہ عادت ایسی چیز ہے کہ مرگوں کو اگر پڑھ دیا ہے کاٹنے کی عادت پڑھنے کی عادت دیسی مرگیں رکھی ہوتے ہیں لوگوں نے وہ بندوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ ہر کاروں کو چھوڑی پھرتی ہے پھر ان کو بریانی پکتی ہے ان کی آخر کار وہ عادت نہیں چھوڑتے اپنی کہ کوئی ایسی دعائی دیں پیار کریں یہ پڑھیں نا نہیں ان کا بہت حل بریانی ہے صرف اور کوئی حل نہیں ہے ان کا تو جو سیر مرگا ہوتا ہے نسلی مرگا ہوتا ہے اگر وہ کاٹنا شروع کر دیں میں یہ تو نہیں کہوں گا اس کا حل بھی بریانی یا کور میں ہے بہت الگ بات ہے لیکن یہ کہ اس کا حل possible نہیں ہے اگر وہ کاٹنا شروع کر دیں تو اسے آپ الگ پنجنے میں رکھیں بس ٹھیک ہے اسے دانا دن کا عدر ڈالیں بس وقت گزاریں اسے آگے سیل کر دیں آگے کھولی حویلیوں میں بہی دیں اسے جہاں پر کھولا پھر ہے بس بندہ نہ جائے اس کے پاس یہی حل ہے اس کی کوئی دوائی نہیں ہے اس کا کوئی دارون نہیں ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں بھی آپ مرگے کو یہ کھلا دیں گولی دے دیں وہ کٹے گا نیرام سے ایسے بیٹھ جائے گا اس کوئی سے یہ غلط بات ہے مرگوں کی آتیں بھی ہم خود خراب کرتے ہیں پھر بعد میں ہم پریشان بھی خود ہوتے ہیں کہ یار مرگے کٹ نے شروع کر دیا مرگوں نے کیا کر دیا ٹھیک ہے تو یہ پدہشی مرگا کوئی بھی نہیں کارتا جب تھوڑا چوزہ ہوتا ہے جب یہ بڑھا ہوتا ہے ہم خود اسے چیز پر لگاتے ہیں کہ یہ مرگا ہمیں پڑھے ہمیں مارے ہیں ہم خود اس کی ایسی آتیں خراب کر دیتے ہیں تو بھائیوں جن بھائیوں کے پاس مرگیں ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ کیے تھے کہ سان بھائی مرگا کارتا بہت ہے پکڑتا ہوں تو ہاتھ کھا جاتا ہے کیا علاج ہے تو اس کا بہی جائے علاج میں نے پھر وہی بات ہے کہ الاج اس کا ہوئی نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی گھولی کوئی مینڈیسن کوئی چیز نہیں ہے میں ریکومینڈ کرتا اب اس کو یہ دے اس کے ساتھ آپ یہ ب rear معاملات کریں تو وہ آپ کے ساتھ تینکلی ہو جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا اس کا علاج کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس دسی مرگیں رکھیے ہوئے ہیں تو اس کا علاج فرص روبریاں نہیں ہے مزے سے بنایں کھائیں اور اگر آپ کے پاس اسین مرگیں ہیں تو آپ آگے سہل کر دیں کسی کھلے جگہ پہ بہائی دیں کھلی اویلیوں میں بہائی دیں جہاں پہ وہ کھلے پھرتے رہے ہیں اس کے پاس بندی نہ جائیں کوئی بھی حرام سے پاس وہ پھرتے رہے ہیں اپنے مستی میں اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو شیل ہوگی ہوگی ویڈیو اچھی تکی چیل کو سکتے کر دیں سیر مرگوں کے مطلق ان کی بماریوں کو مطلق ان کی نسلوں کے مطلق ان کی علاج کے مطلق کسی قسم کا گیا آپ کا سوال ہو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے نیکس کسی اچھی اسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ